اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت نمبر آٹھ سے ہم آغاز کرتے ہیں وَامِنَ النَّاسِ وَا اور مِنْ سے اَنَّاسِ لُو من جو کوئی یا قُولُ کہتا ہے آمَنَّا ہم ایمان لَائِ آمَنَا ایمان لَائِ نَا جو ہے ہم نون علف نا ہم وَامِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ یا قُولُ جو کوئی کہتا ہے آمَنَّا ہم ایمان لَائِ بِسَاتْ اللَّهِ اللَّهِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَاتھ وَا اور بِسَاتْ الْيَوْمِ دِن الْآخِرِ آخرت پھر دیکھیں وَا اور مِنْ سے اَنَّاسِ لوگ من جو کوئی یا قُولُ کہتا ہے آمَنَّا ہم ایمان لَائِ بِاللَّهِ اللَّهِ پَرْ وَا اور بِالْيَوْمِ دِن الْآخِرِ آخرت پر وَا مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور لوگوں میں سے جو کہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وَا اور مَا devastating ہم وہ بِمُومِنِين ایمان لازنے والے وَا مَا حُم بِمُومِنِين حالقے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اب سارے کو دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُو اور لوگوں میں اسی جو کہ کہتا ہے آمننا باللہ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور حَلَا کہ وہ ایمان نہیں لاتے یہ کفار کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ افسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان میں منافق بھی شامل تھے جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے کیونکہ کسی کو ضرورتی نہیں ہے مومن کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بتائے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے جب نافق لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں جب کفار کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کا مزاق اڑا رہے تھے حالانکہ وہ نہ اللہ کا مزاق اڑاتے ہیں نہ مسلمانوں کا نہ وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ وہ تو سرسر اپنی ہی ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوتے ہیں لیکن ان کو اس بات قیدر نہیں ہے یہ بات اللہ تعالی نے خود پرانے پاک میں بتا دی ہے ہم آگے پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اللہ تعالی نے خود بتا دیا ہے کہ یہ اپنی طرف سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہیں یخادی اونہ وہ دھوکہ دیتے ہیں یا فریب دیتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کو واللزینہ اور ان لوگوں کو اللہ زی واحد اللہ زینا جمع ہے اس کی اللہ زینا وہ لوگ آمانو جو امان لائے وما اور نہیں یخدا اونہ وہ دھوکہ دیتے اگر ما کا لفظ استعمال ہو رہا ہو اس کے آگے اللہ آ رہا ہو تو پھر وہ دیفنیٹلی نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وما یخدا اونہ الا انفسہ پھر دیکھیں یخادی اونہ وہ دھوکہ دیتے ہیں یا فریب دیتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کو واللزینہ اور ان لوگوں کو آمانو جو امان لائے ہیں وما یخدا اونہ اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر اپنے ہی آپ کو یا اپنی ہی ذات کو وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے یعنی انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے یعنی منافق لوگ اپنے طرف سے سمجھتے تھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارہی ہیں کہ ان کو اس جز کا علم ہی نہیں ہے ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں دھوکہ دے رہے نہ وہ اللہ کو نہ رسول کو اور نہ ممنوں کو وہ صرف اور صرف زیادتی کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں فریب دے رہے ہیں تو وہ اپنی ہی ذات کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں فی میں قلوبہم ان کے دلوں قلوبن دل ہم ان کے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مارازن بیماری ہے فی قلوبہم مارازن ان کے دلوں میں بیماری ہے کس چیز کی بیماری ہے منافقت کی فزادہ اور بڑھا دیا زیادہ کر دیا ہم ان کو اللہ اللہ تعالیٰ نے مرزن بیماری میں فزادہ پس زیادہ کر دیا ہم ان کو اللہ اللہ تعالیٰ نے مرزن اس بیماری میں فزادہم اللہ مرزن اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا وَلَا هُم اور ان کے لیے عذاب انتہائی تقریف تھے اور ان کے لیے اور ان کے لیے اور ان کے لیے اس وجہ سے کہ وہ جتلاتے تھے پھر ایک دفعہ دیکھیں فی قلوبہم مارزن ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقت ہی بیماری ہے فزادہم اللہ مارزا اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا والا ہم اور ان کے لیے عذابن عذاب ہے علیم دردنا بیما کانو یقزبون اس لیے کہ وہ جتلاتے تھے یعنی منافقین جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی منافقت کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے اور اس منافقت کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا یعنی منافقین کے بارے میں ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفلی من النا جہنم کے نچلے ترین درجے پر منافقین ہوں گے چونکہ وہ اسلام کو کفار سے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا تھا جتنا منافقین سے پہنچا تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے وجہ کیا ہے کیونکہ وہ جتلاتے تھے آگے دیکھیں وَعِذَا قِيْلَا لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِي وَعِذَا قِيْلَا لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِي قَالُو تو کہتے ہیں ہم تو سنبھالنے والے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں پھر دیکھیں وَعِذَا قِيْلَا لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِي اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا تم نا فساد کرو فِي الْعَرْضِي زمین میں وَعِذَا قِيْلَا لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِي اور جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ پھلاو قَالُو تو کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِمُونَ کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جب اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ تم زمین میں فساد نہ پھلاو تو آگے سے کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم باقی روحوں کو اسلام کے طرف لائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے سنتے تھے اور قفار کے ساتھ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقلاق سازشیں کرتے تھے اور زمین میں فساد پھلاتے تھے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے قفار کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے تھے جب اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ تم زمین میں فساد نہ پھلاو تو آگے سے جواب دیتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں ہم تو سنبھارتے ہیں ہم لوگوں کے تعلقات بہتر کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ ہو حالانکہ وہ مسلسل جھوٹ ہوتے تھے کیونکہ ان کے دنوں میں منافقت کی بماری راسک ہو چکی تھی پختہ ہو چکی تھی اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر اللہ تعالی کو خبردار کر رہے ہیں انہم بے شک ہم وہی المفسدونہ فساد کرنے والے ہیں یعنی ان کو کسی قسم کی سمجھ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو فرمارہ چاہے ہیں کہ خبردار ان کو بتادو کہ فساد کرنے والے تم ہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں ہم کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے طرف سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں ہم بہت چلاکی سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے سامنے وہ بالکل زیرو پہ ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں سے ہدایت کو نکال دیا ہے وگر آپ وہ سمجھتے ہیں وہ اسلام کا نقصان کر رہے ہیں لیکن جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اور اسلام کو پھیلانے کا اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے لہٰذا وہ اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں لاسکتے تھے ہاں وقتی طور پر وہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کو وہ اللہ کے پیغمبر کو پریشان ضرور کرتے تھے لیکن وہ اسلام کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کو کسی طور پر بھی نقصان نہیں پنچا سکتے آج ہم نے آیت نمبر ایٹ سے لے کر آیت نمبر آٹھ سے بارہ تک پڑا ہے انشاءاللہ نیچٹ ہم اس سے آگے شروع کریں گے اللہ تعالی سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیچٹ لیکچر کے لیے تک کے لیے اللہ حافظ وما علینا اللہ بلاغر مبین